فاد کل بڑا ایمپورٹنٹ دن ہے یہ تو بات ہم کری رہے ہیں سینسس والی کیا اس یہ میں تو ڈیڑھ مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا اور یہ ایشو ختم نہیں ہوا کل اس پر بھی فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کے اوپر جو ملٹری ٹرائل ہے سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں اس پر بھی فیصلہ آنا ہے کل تھری ممبر بینچ بیٹھا ہوا ہے پھر خان صاحب کی اپیل لے کے جو انہوں نے سٹے مانگایا گئے ستوشہ خانہ کیسز یہ دونوں بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں کیسز کے لیے خاص طور پر تھری ممبر بینچ والا فیصلہ اس کا بہت زیادہ جس میں یا یا فریدی سا ہیں جسس یا یا فریدی جسس مسرت حلالی اب آج مزاریلی نکوی صاحب ایڈ ہو گئے سو وہ بھی ہمیں ٹو ون ٹائپ چیز نظر آ رہی ہے یہ تو ہم لگتا کہ کنوکشن کی طرف جا رہے ہیں جو جتنے بھی پوسیبل انڈیکیٹرز ہیں اور یہ جو اب شروع ہو گیا اس کا سینسس والا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو الیکشنز ہوں گے بکوز میرا تو پہلے بھی بلیف تھا ہے نا اگری بیت بڑی ساتھ جب وہ کہتے ہیں کہ میرا تو بڑے عرصے سے یہ آرگیومنٹ ہے کہ مجھے الیکشن اگر جڑے میں ہے عمران خان کی کنوکشن سے اگر وہ سائٹ پہ بھی کر دیں تھوڑی دیر تو یہ جو سینسس اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو اب لگتا ہے کہ الیکشن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں نویمبر دیسیمبر میں نویمبر میں میکس شکریہ مالک دیکھیں میرے خیال میں جو جو اگر آپ نکتے سے نکتہ جوڑے ہیں وہ تمام طرح ڈیویلپنٹ جن کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا باقی بہت ساری چیزیں جو ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں چاہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہو رہی ہوں یا وہ حکومت کے فیصلوں کے ذریعے ہو رہی ہوں چاہے وہ الیکشن کمیشن کے سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ ہو رہے ہوں ان سب سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نویمبر کی ڈیڈ لائن ہے وہ بہت ٹائٹ ہوگی یعنی اگر تین مہینے بھی اگر گورنمنٹ کو ملتے ہیں یعنی کیا بھی اگر ڈیزولف کرتے ہیں یہ ڈیٹ سے پہلے اور تین مہینے کے یعنی نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو وہی بات جاتی ہے اولی نویمبر میں وہ بہت ٹائٹ ہوگا ٹائٹ کس چیز کے لیے ہوگا ٹائٹ ان تمام چیزوں کے لیے ہوگا جن کا بھی اب ذکر کر رہے تھے یعنی ان تمام معاملات کو اگر آپ نے ایک طریقے سے ایک طرف لے کے جانا ہے جو ایک ڈیزائیڈ آٹکم ہے تو اس کے لیے اور کرنا بھی قانونی طور پر ہے تو اس کے لیے جو پروسیز ہیں جو پروسیجرز ہیں ان میں ٹائم لگنا ہے اور وہ نویمبر تک بہت ٹائٹ ہوں گے اس لیے آپ نے دیکھا بھی جو آپ نے سنوایا جو وزیر قانون بھی جو بات کر رہے تھے یہ وہ تمام تھنکنگ ہے جو اب آہستہ آہستہ سامنے آتی جاری تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن نویمبر سے تھوڑا آگے ہوئے تو مجھے کم از کم حیرت نہیں ہوگی لیکن ہوں گے وہ قانونی طور پر ہی کیونکہ آلٹیمنٹلی تو بات جانی ہے سپریم کورٹ کے پاس تنانچہ سپریم کورٹ میں آرئیومنٹ ہوگا کہ جی ہمیں دو چھے ہفتے آٹھ ہفتے جو ہیں وہ مزید چاہیے اور اس میں پہ ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کا آخری فیصل ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی غیر مہینہ مدت کے لیے الیکشن ملتوی ہوں گے تو مجھے ایسا نہیں لگتا شاید تھوڑے ڈیلے ہو لیکن فیبریری سے آگے نہیں جائیں گے کیونکہ مارچ میں پھر سینٹ کے الیکشنز ہیں اور اگر اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ مکمل نہ ہوا تو پھر بہت زیادہ اور پیچیدگیاں آ جائیں گی جس سے میرے خیالے پیدل آئے گے پیدل لیکن طریقہ ان صاحب کو مائنس کریں ہاں یہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی ریل دو آشنگی آئے اتنے وہ سادہ نہیں ہیں فاہد ایک چیز تو فاہد یہ مجھے بتائیں کہ ایک چیز تو بڑی کلیر ہے کہ جو جیسے بھڑی صاحب نے بھی کہا مذہر پہلے بات کر رہے تھے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے بہت ایپسلوٹ کنٹرول کی طرف سب کچھ جا رہا ہے اور ہم ڈیموکراتک سپیس بھی سیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ہمیں سمجھ آتے ہیں ان کے انٹرسٹی ہیں کہ وہ تو ان کا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا اور خاص طور پر نائیتھ مئے کے بعد تو بلکل ہی لائنز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں ریڈرو ہو گئی ہیں اور آج بڑا انٹرسٹنگ بیان فواد چودری کا بڑے عرصے بعد وہ منظر عام تو اس طرح آئے ہیں اور انہوں نے بھی کہا گے جی بڑا امپورٹنٹ ہے الیکشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف کے تعلقہ ٹھیک ہوں اور عمران خان اور نواز شریف کے تعلقہ ٹھیک ہوں تب جمہوری نظام چلے گا ورنہ الیکشنز آر یوزلس آلسو ہمیں اب نظر ہی آ رہا ہے کہ ٹیموکراتک سپیس سکویز ہو رہی ہے جس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے اور یہ ان کے اب بس کی بات نہیں ہے کیا خطرہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے جو اپنا ڈیلیگیٹ کر دیا اور شکر کیا کہ ان کے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا ہے اور انسٹیوشن اٹھا رہا ہے تو پھر کیا ان کی کتنی سے ہوگی آنے والے بڑے فیصلوں میں بگوز اگر سب سے بڑا بوجھ انسٹیوشن نہیں اٹھانا ہے تو پھر ان کی مرضی سے تو آگے چیزیں نہیں چلیں گی نا انسٹیوشن کہے گا ٹھیک ہے بھئی پھر آپ خود ہی جا کے الیکشن بھی رہے سب کچھ کریں deal with it yourself اب یہ کتنے زیادہ relevant ہیں کیا ان کی دن بدن relevance کم ہو رہی ہے بڑے فیصلوں میں میرے خیال میں دیکھئے کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یہ تو depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس سے compare کر رہے ہیں کس زمانے سے compare کر رہے ہیں اور کس دور سے compare کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہ یہ کیٹے کے گورنمنٹ آنے جا رہی ہے جو کہ تین مہینے کے لیے ہے لیکن ہو سکتا ہے چھ مہینے کے لیے ٹھہر جائے اس کو اس کے جو rules بنائے جا جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں وہ وہ میرے خیال میں aimed ہے کہ اگر یہ چھ مہینے کے لیے رہے تو یہ چھ مہینے بڑے crucial ہیں کیونکہ اس میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے ہیں کیونکہ وہ reviews جو آئی ایم ایف کے وہ انہی چھ مہینوں میں آنے ہیں تو اس حوالے سے یہ کیٹے کے گورنمنٹ کا رول بہت ہی اہم ہوگا اس میں ظاہر بات ہے political parties تو باہر ہو جائیں گی وہ campaign کریں گے اچھا elections مالک فرانکل سپیکنگ مجھے یہ نظر نہیں آرہا کہ election کو بہت لمبے indefinite طریقے سے delay ہوں گے elections ہوں گے وہ کیوں کیونکہ اس وقت جو ایک نظام بنا ہوا ہے جو بھٹی سا بات کر رہے ہیں وہ he is not off the mark مطلب ایک 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 may nine کے بعد ایک نئی reality ہے جو پاکستان میں میں نظر آ رہی ہے اب وہ جو reality ہے وہ ابھی بھی unfold کر رہی ہے وہ نئی جو reality ہے post عمران reality جو ہے وہ ابھی بھی اپنی جو اس کے جو مختلف nuances ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور وہ یہ unfold ہوتی رہے گی caretaker government کا چھے مہینے ہیں وہ بھی اس نئے reality کا ایک حصہ ہیں اور آنے والے جو election ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تین مہینے میں ہی تو چھے مہینے کے اندر تو ہوں گے وہ بھی ایک نئی reality کا حصہ ہیں وہ نئی reality کیا ہے election کروانا ضروری ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک democratic legitimacy کی ضرورت ہے اگر election نہیں ہوتے تو مسائل کم نہیں ہوں گے بہت بڑھ جائیں گے ان election کے نتیجے میں کیا ہوگا ہمیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ clear ہے جو آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ کہ chairman پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ان کا اس اس round میں رول نہیں ہے تو جو نئی dispensation آئے کی elections کے بعد اس نے جو establishment ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو نئی reality ہے post may 9 اس میں establishment کا footprint سب سے بڑا ہے لیکن establishment کو بھی مالک کے سوٹ کرتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے ساتھ وہ political forces ہوں جو ایک continuous قسم کا جو ایک governance کا model ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر چلیں تو اس کے میرے خواہل میں جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی relevance کم ہو رہی ہے میرے خواہل میں ان کی relevance کم نہیں ہو رہی ہے ان کی یہ جو نئی post may 9 reality ہے اس میں ان کی relevance بڑھ گئی ہے اور اگلے elections کے بعد وہ relevance یا تو اور زیادہ increase ہوگی یا کم از کم اتنی رہے گی کہ system آگے چلتا رہے ہیں لیکن اگر آپ ان کا past دیکھیں سب کا تو مجھے زداری صاحب اور شہباز شریف کا تو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ working partnership ان کی چل سکتی ہے کیا نواز شریف صاحب کا جو past ہے کیا ان کے ساتھ establishment کا ایک experience ہے نواز شریف کا اور عمران خان کا do you think کہ نواز شریف صاحب would be allowed کہ وہ آکے driving sweetے اپنی مرضی سے چلائیں چیزیں دیکھیں اس وقت جو چیز نظر آنی نا مالک اس میں یہ کہ آپ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے یہ legislation بھی ہوئی ہے جو ایک investment کے حوالے سے جو اتنی بڑی ایک high level کی body بھی بن گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو agreement ہوا ہے gulf countries کے ساتھ جس طریقے سے جو ہے ان کو involve کیا جا رہا ہے investment کے لیے یہ تمام چار چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ جو موجودہ اس وقت ruling coalition ہے اس کے اور establishment کے آپس میں مل کر ہو رہی ہیں کیٹی کا government میں یہ تمام چیزیں ایک طریقے سے continue کریں گی اور اسی لیے میرے خال میں جو ایک natural extension ہے اس وقت کی موجودہ صورتحال کی وہ یہی ہے کہ اسی طرح کی ایک leadership جو ہے political leadership وہ اگلے elections کے بعد سامنے آئے اب ظاہر بات ہے اس میں PMLN کا ایک بہت اہم رول ہوگا and ممکن ایک leading role ہو میاں نوازشریف PMLN کے leader ہے undisputed leader ہے کیا وہ official position میں ہوں گے یا نہیں I don't know لیکن اگر ان کی جماعت ایک integral part of this new reality بن گئی ہے جو آپ جو ہمارے سامنے unfold ہو رہی ہے تو اس میں میاں نوازشریف صاحب خود ایک active governance political role میں ہوں یا اپنی جماعت کے کو لیڈ کر رہے ہوں دونوں حوالے سے ان کا stake تو اس system میں آ گیا ہے اور رہے گا ٹھیک ٹھیک